موسیقی اعوذ باللہ احمد شاید قانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام ہر سو پھیلی اس دنیا تک جلد سے جلد رسائی حاصل کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے اس لیے وہ ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت تیہ کرنے کے لیے کبھی ہوائی جہاز کا استعمال کرتا ہے تو کبھی بلٹ ٹرین کا سفر لیکن سوال یہ ہے کہ کاروں اور بسوں میں سفر کے دوران اکثر لوگوں کو الٹیاں کیوں آنا شروع ہو جاتی ہیں ناظرین اکرام دراصل سفر کے دوران دماغ کو جسم کے مختلف حصوں سے متضاد معلومات مل رہی ہوتی ہیں مثلا جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ٹانگیں پاؤں بازو اور آپ کے کانوں کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام یہ سب مل کر دماغ کو یہ انفرمیشن دیتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں لیکن جب ہم ائر کنڈیشن بس یا کار میں بیٹھتے ہیں اور کار کا دروازہ بند کرتے ہیں تو کانوں پر ایک عجیب سا پریشر پڑتا ہے جس سے کانوں کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام دماغ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ حرکت میں ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بس کے اندر ہر چیز کو ساکن دیکھتی ہیں اور اس طرح کے متضاد سگنل سے دماغ غالباً کنفیوز ہو جاتا ہے اور میدے کو الٹی سیدھی ہدایت بھیجنے لگتا ہے ناظرین اکرام وونٹنگ اور چکر صرف اس وقت آتے ہیں جب آپ باہر تیزی سے تبدیل ہوتے مناظر پر توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ گاڑی کے پردے بند رکھیں اور باہر کے مناظر پر توجہ نہ دیں تو نہ تو چکر آئیں گے اور نہ ہی وونٹنگ ہوگی اس لئے آپ نے غور کیا ہوگا کہ گاڑی میں سوتے ہوئے شخص کو الٹیاں نہیں آتی یا کسی کو آ رہی ہوں تو اسے سونے کا کہا جاتا ہے سائنس کے مطابق گاڑی سے باہر دیکھتے وقت آپ کا ریٹینہ اور دماغ اتنی تیزی کے ساتھ ایمیجز کو پروسس نہیں کر پاتے اور جب آپ ذہن پر زور ڈالتے ہیں یعنی اپنے دماغ کو آپٹیمم لیول سے زیادہ اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ اپنی صلاحیت سے آگے کام کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس صورت میں آپ کا سر چکرانے لگتا ہے اور آپ کو وونٹنگ ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل گاڑی میں اکسیجن کی کمی بھی الٹیاں اور چکرانے کا سبب بن سکتی ہیں لیکن یہ وجہ قدر کم ہے خواتین حضرت اب بات کرتے ہیں الٹی سے پہلے یا الٹی آنے کے وقت ہونے والی ازدرابی کیفیت پر ناظرین اکرام اگر وونٹنگ زیادہ ہو جائے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے فوری زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں ایسا کرنے سے جسم میں سیال مادوں کا لیول درست رہے گا اور طبیعت بھی جلدی معمول پر آ جائے گی اگر وونٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہے تو تھوڑے سے پودینے کے پتے دھو کر چبانے سے وونٹنگ کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اگر وونٹنگ جراسیموں اور بکٹیریاز کی وجہ سے ہوئی ہوگی تو فوراں رک جائے گی ورنہ اس کی وجہ سے ہونے والی بیچینی اور جلن سے ضرور راحت ملے گی ناظرین اکرام زیادہ وونٹنگ ہونے سے جسم میں موجود ضروری غزائی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں اور جسم میں سیال مادوں کا توازن بگڑ جاتا ہے اس کمی کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی نمک اور ایک بڑا چمت چینی شامل کر کے پی لیں اس پانی کو پینے سے جسم میں سیال مادوں کا توازن ٹھیک ہو جائے گا اور الٹی بھی رک جائے گی ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کبھی کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب ڈاکٹر اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے ایسی صورتحال میں اگر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر ہوں تو ہم اپنے پیاروں کا خیار رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ اور تدابیر ہوں تو کومنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ